یسو کا چشمے پر لنگڑے کا علاج کرنا یوہنہ پانچ ایک سے پندرہ اس کے کچھ وقت بعد یسو یہودیوں کے کسی تہوار کے موقع پر یروشلیم گئے یروشلیم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک چشمہ ہے جو عبرانی بھاشا میں بیت صدا کہلاتا ہے اس کے پانچ سائے دار مقام ہیں ان میں بہت سے اندھے لنگڑے اور لقوہ زدہ مریض پڑے رہتے تھے وہاں ایک آدمی تھا جو اٹیس برس سے بیمار تھا یسو نے اسے پڑا ہوا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ لمبے عرصے سے اسی طرح پڑا ہوا ہے تو انہوں نے اس سے کہا کیا تم سہتیاب ہونا چاہتے ہو اس مریض نے جواب دیا جناب میرا تو کوئی نہیں ہے جو پانی کے ہلائے جاتے ہی مجھے چشمے میں اتار دی جب بھی میں پانی میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں مجھ سے پہلے کوئی اور اتر جاتا ہے یسو نے اس سے کہا اٹھو کھڑے ہو جاؤ اپنا بچھونا اٹھاؤ اور چلو فوراں وہ آدمی ٹھیک ہو گیا اور اپنا بچھونا اٹھا کر چلنے پھرنے لگا وہ سبت کا دن تھا اس لیے یہودیوں نے اس سے جو ٹھیک ہو گیا تھا کہا آج سبت کا دن ہے بچھونا اٹھانے کی اجازت تمہیں نہیں ہے اس نے جواب دیا جس نے مجھے سہتیاب کیا اسی نے مجھ سے کہا اپنا بچھونا اٹھاؤ اور چلو انہوں نے اس سے پوچھا کون ہے وہ جس نے تم سے کہا اپنا بچھونا اٹھاؤ اور چلو سہتیاب ہونے والا آدمی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہیں کیونکہ اس جگہ بہت بھیڑ تھی اور یسو وہاں سے چلے گئے تھے بعد میں عبادتگاہ میں ملنے پر یسو نے اس سے کہا دیکھو تم سہتیاب ہو گئے ہو پھر کبھی گناہ مت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اور بھی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو بتایا کہ جنہوں نے میرا علاج کیا وہ یسو ہیں موسیقی